اسلام علیکم آج کی یہ ویڈیو ایک ویور کی ریکویسٹ پر بنائی جا رہی ہے جن کا نام ہے داوود ہاں ان کا کہنا ہے کہ ہاسپیٹل کے بارے میں کوئی ویڈیو بنائیں سو آج یہ ویڈیو ان کے لیے سپیشل سو لیٹس ٹارٹ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں علمیدی کو دی بازے یعنی کہ جو بیسک ڈاکٹر ہوتا ہے ایکچولی ہم لوگ یہاں بیمار ہوتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ کسی سپیشل آئیس کے پاس نہیں جا سکتے پہلے ہم لوگ کو جو بیسک ڈاکٹر انہوں نے پروائیڈ کیا ہوتا ہے کمونے والوں نے تو ہم وہاں جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں علمیدی کو دی بازے کوئی بھی چھوٹی موڑی پرابلم ہو تو ہم ڈائریکٹ کسی سپیشل آئیس کے پاس نہیں جا سکتے پہلے ہمیں اس کے پاس جانا ہوتا ہے چیک اپ کروانے کے لئے اس کے بعد دوسری ٹیروں ہم لوگ سیکھیں گے ای فارماچی یعنی کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو کچھ ڈرگز کا استعمال کرنا پڑتا ہے تو ان سارے کو جو ہم لوگ فارماچیاں میں دیکھیں گے فارماچیاں کہتے ہیں فارمیسی کو جہاں ہمیں مطلب قسم کی عدویات مل سکتی ہیں تو ان ساری عدویات کو ہم لوگ کہیں گے ای فارماچی اوکے ای فارماچی اس کے بعد یہ ہے لے انالیزی لے انالیزی اب یہ کیا ہے یعنی کہ جو ہم کچھ ٹیسٹ کرواتے ہیں اگر کوئی آپ کو دل کی مماریہ فار ایکزیمپل اور آپ اس کے ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں لے انالیزی بلیڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں فار ایکزیمپل تو وہ لے انالیزی دیس سانگ ہوئے اوکے اس کے بعد یہ ایک نیو ہے جس کو کہتے ہیں ایل ریکوویرو ان اوسپید آلے اگر ہم لوگ ہاسپیٹل میں کوئی ایڈمیٹ ہوتا ہے چند دن کے لیے تو ہم لوگ کہیں گے ایل ریکوویرو ان اوسپید آلے اگر کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو ہاسپیٹل والے اس کو ہاسپیٹل میں کچھ دن کے لیے دہل رکھتے ہیں تاکہ اس کا مکمل علاج وہاں کروائے جا سکے تو یہ جو مکمل علاج ہاسپیٹل میں دہل ہو کر کروائے جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ایل ریکوویرو ان اوسپید آلے اس کے بعد یہ ہے ایمبولانس ٹھیک ہے تو اس کو کہیں گے ایمبولانسا ایمبولانسا اس کے بعد یہ جو ہم لوگ ایک تو ہوتا نا علمیدی کو دی باز جو بیسک ڈاکٹر ہوتا ہے لیکن سام ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر چھوٹی پر ہوتا ہے فار ایمبول سا بات یعنی کہ ہفتے کو وہ چھوٹی پر ہوگا یا پھر جب یہاں پر کوئی تہوار ہوتا ہے کوئی فیستہ ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر ایپسنٹ ہوتا ہے تو اس کی جگہ جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لگوار دیا میدی کا لگوار دیا میدی کا یعنی کہ اس کی جگہ ڈاکٹر آن ڈیوٹی جیسے کہتے ہیں کہ ڈیوٹی پر جو اس کی جگہ ہوگا اس کو کہتے ہیں لگوار دیا میدی کا اس کا کچھ سپیشل ٹائم ہوتا ہے کہ جو نارمل ڈیز میں فار اگزیمپل رات کے آٹھ بجے سے لے کر صبح کے آٹھ بجے تک یعنی جو نارمل ڈاکٹر کی روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے یا پھر ہفتے کو اگر وہ چھوٹی پا رہا ہے ڈاکٹر تو اس کی جگہ جو کام کر رہا ہے یا پھر ایسے کوئی فیستہ ہے تو اس کی جگہ جو کام کر رہا ہے اس کو کہیں گے لگوار دیا میدی کام یہ ہے لڑی چیتا یعنی کہ یہ سورہ رانگ کی پرچی ہوتی ہے جہاں پر ڈاکٹر کوئی آپ کو میڈیسن لکھ کے دیتا ہے جو کہ آپ کو فارمیسی سے ہریدنی ہوتی ہے اگر یہ آپ کے پاس ہو اور اس کے اوپر ڈاکٹر آپ کو کوئی میڈیسن لکھ کے دیتا ہے تو آپ کو کیا ہوتا ہے فول قیمت نہیں اس کی پی کرنی ہوتی میڈیسن کی اس کا کچھ جو پکولا چیفرہ ہوتا ہے وہ آپ کو پی کرنا ہوگا جیسے ٹکٹ کہتے ہیں تو آپ لوگ کو فول پی نہیں کرنا ہوگا تو یہ جو سورہ رانگ کا کاغذ ہے اس سے کہیں گے لڑی چیتا اوکے اب ہم یہاں کچھ جملے دیکھ لیتے ہیں جو کہ مومن ان کا استعمال کرنا پڑتا ہے جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اور اس کو ہاسپٹل جانا ہوتا ہے تو اگر کوئی بیمار ہے تو اسے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو اس کے لئے ہم جو ور بھی استعمال کرتے ہیں وہ ہے اندارے اور ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اندارے دل دو توڑے یہاں جو پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے وہ یہ ہے پریپوزیشن جو کہہ دا دل دو توڑے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کو کسی بندے کے پاس جانا ہے تو ہم جو پریپوزیشن استعمال کریں گے وہ دا ہے کیونکہ اگر کسی جگہ جانا ہے تو ہم جو پریپوزیشن استعمال کرتے ہیں وہ آ ہے تو یہ فرق ہے کہ یہ آپ کو یاد کرنا ہوگا کسی بندے کے پاس جانا ہے تو پریپوزیشن دا کا استعمال ہوگا تو اندارے دل دو توڑے اور اگر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو اس سے پہلے آپ کو کوئی اپوائنٹمنٹ لینی ہوگی اور اپوائنٹمنٹ لینے کو کہتے ہیں پریندرے لپونتا مینٹو اور اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اپوائنٹمنٹ تو لے لی لیکن ٹھیک اس ٹائم یا اس دن آپ وہاں نہیں جا سکتے آپ کو کوئی مصروفیت ہوگی یا کوئی کسی اور جگہ جانا پڑ گے آپ کو تو آپ یا تو ان کو فون کر کے کہہ لیں یا پھر ڈاکٹ ان کے پاس جائیں اور کہیں کہ دے وہ سپوسٹارے لپونتا مینٹو سپوسٹارے لپونتا مینٹو یعنی کہ مجھے جو پوائنٹمنٹ تھی وہ چینج کرنے یا تو ایک دن بعد کی لے لیں یا پھر ایک دن پہلے کی جاب پاسیبل ہوا تو آپ لوگ ان سے پوچھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ پوچھنا ہے کہ آرست میں نہیں آسکتا تو مجھے کال کی چاہیے تو آپ لوگ ان سے یہ کہیں کہ چاہ ان پوستو دس پونی بھی لے پھر دوما نہیں فار ایک زیمپل اگر آپ کو نیکس دے جانا ہے اگلے دن تو کہیں چاہ ان پوستو دس پونی بھی لے پھر دوما نہیں یا پھر جووے دی جس دن آپ کو جانا ہوگا تو اس دن کا نام لے لیں اور اگر آپ کو ڈاکومنٹس پوچھنے ہیں کہ مجھے کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے تو کہیں کوالی دوکومنٹی سیر وانو تو امومن جو چاہیے ہوتا ہے وہ لیبریت تو سانیتاریو ہوتا ہے ٹھیک ہے میڈیکل کارڈ جو ہوتا ہے وہ امومن جاتا استعمال ہوتا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کو کیس ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں تو آپ لوگ اختیاطن پوچھ لیں کہ کوالی دوکومنٹی سیر وانو ٹھیک ہے کون سے ڈاکومنٹس چاہیے تو میڈیکل جو کارڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لیبریت تو سانیتاریو اس کے بعد جو کاغذ پر ڈاکٹر کی طرف سے ہدایات لکھی جاتے ہیں اس کے لئے جو ور بھی استعمال ہوتا ہے وہ ہے پریسکریورے پریسکریورے یہ بھی اڈیشنل ہے آپ لوگ کو یاد ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے اور اگر دوائی لینی ہے کوئی میڈیسن کھانی ہے تو اس کے لئے جو کہتے ہیں پریندرے کوالکے میڈیچینہ پریندرے کوالکے میڈیچینہ اگر ویڈیو اچھے لگے تو یوٹیوب پر تھامز اپ دیں اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بولیں مزید ویڈیو کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں تھانک یو اللہ حافظ